بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میرا ٹوپک ہے وہ اے پی سی ایس سی او آر ٹی ڈی موڈل ہے یہ اس کے اندر ایک فالٹ آ رہا ہے اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فالٹ کیا ہے اور اس کی ریکٹیفکیشن کیسے کرنی ہے انپٹ دے رہا ہوں اس کو میں یہ انپٹ میں نے اس کو دے دی ہے اس کی سپلائی آن ہو گئی ہے اس کا سپلائی کے ساتھ اس کا جو فین ہے وہ بھی چلنا شروع ہو گئی ہے یہ فالٹ آ رہا ہے یہ ٹوپ والی لائٹ ہے یہ بند ہے نیچے والی ہے اور دو اس کے بعد یہ بند ہے اور سب سے نیچے والی یہ ہے وہ جو کوڑ کی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو یہ زیرو ون زیرو زیرو ون زیرو ون زیرو زیرو ون یہ ہے بائی پاس رلے فالٹ اگر آپ اس ویڈیو کی طرف جائیں جو میں نے بنائی شیئر کی ہوئی ہے تو یہ بائی پاس رلے کرر آ رہا ہے اور اگر اس کو ہم بیٹریز پہ آن کر لیں تو یہ آن ہو جائے گا کیونکہ یہ بائی پاس رلے کا فارج ہے اب میں نے بند کر دی اس کی انپوٹ یہ یوپیس بند ہو گیا ہے بیٹریوں پہ آن ہو جائے گا یہ بیٹریوں پہ چل رہے ہیں بیٹریوں پہ آن ہو گیا لیکن انپوٹ پہ آن نہیں ہو رہا جب انپوٹ دی ہے انپوٹ دیں گے تو ساتھ ہی فارج پہ چلا جائے گا تو اس کو ریکٹی فائی کرنا ہے ہم نے مل ساتھ رہیے گا دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بورڈ میں نے باہر نکال لیا ہے یہ اس کا انپوٹ سیکشن ہے یہ یہ دو اس کی بیک فیڈ رہے ہیں یہ والی اور یہ بیٹری کی ریلے ہے یہ بائی پاس کی ریلے ہے یہ ریلے خراب ہے یا اس کی یہ ڈرائیو ہے یہ ڈرائیو خراب ہے یا پھر کنٹرول سے جو ڈرائیو آ رہی ہے وہ خراب ہے یا یہ ریلے خراب ہے یا اس کی یہ ڈرائیو ساتھ لگی ہوئی ہے جو اس کو پیٹ کروا رہی ہے یا پھر کنٹرول کارڈ ابھی سب سے پہلے تو ابھی بورڈ نکالا ہوئے ہیں ابھی اس کے ڈی سی بس کپیسٹرز ہیں یہ چارج ہوں گے اور یہ بھی چارج ہوگا یہ بیٹری کپیسٹر یہ لگاو ہے یہ چارجنگ کا کپیسٹر لگاو ہے اور یہ ڈی سی جو بس بنتی ہے یہ وہ کپیسٹرز لگے میں ہیں چار سو وولٹ پاسٹیو اور چار سو وولٹ نیگٹیو یہ بس والے ہیں آرام سے اس کو آپ پرٹیٹ کریں ڈی سی بھی کر کے چیک کر لیں یہ پاسٹیو اور نیگٹیو ون پنٹ سکس وولٹ آ رہے ہیں پوائنٹ فور وار ٹھیک ہے یہ ڈسچارج ہو گئے ہیں یہ یہ جو بس بنتی ہے یہ ساتھ لگے میں بلیڈر ریزیسٹر لگے میں ایک دو تین چار بلیڈر ریزیسٹر اس کے ان کے پیلل میں لگے ہوئے ہیں جب یوپیس کو بند کرتے ہیں تو یہ ان کے جو ڈی سی بس ہے ڈی سی وولٹ چار سو وولٹ ہیں ان جو ریزیسٹرز ہیں ان کے ذریعے یہ ڈسچارج ہوتے ہیں یہ انپوٹ سیکشن ہے اس کا اور یہ ریلے ہے اب ریلے کو دیکھتے ہیں کہ آیا ریلے شارٹ تو نہیں نہیں ریلے شارٹ نہیں ہے اور اس کا جو ایفی ٹی ہے یہ شارٹ ہے یہ جو ڈریور ہے کیو سیون ڈیرو تھری جو اس ریلے کو ڈرائیو کروا رہا ہے یہ شارٹ ہے یہ اس کو آپ چینج کریں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اب یہ ایفی ٹی میں نکال رہا ہوں باہر اس کو باہر نکال کے یہ کیو سیون ڈیرو تھری ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ میں نے باہر نکال لی ہے کیو سیون ڈیرو تھری اے سیون ڈیرو ہاں اے سیون ڈیرو ہاں یہ پوائنٹ 3 آرہ ہے ڈیوڈ ٹھیک ہے اس کا لیکن یہ اس کا جو گیٹ ہے وہ بھی شارٹ ہے گیٹ اور ڈرینس کا شارٹ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ irf 610 نکالا ہے میں نے اور اب میں نے دوسہ بھی اس کے جگہ لگانا ہے irf یہ صحیح ہے operate ہوگا ہے operate دیوپریٹ یہ ٹھیک ہے یہ اس کے اندر میں لگا رہا ہوں اس جگہ پہ تو ہمارا یہ مسئلہ جو ہے وہ ارضال ہو جائے گا اچھا یہ میں نے چینج کر دیا اس کا اے فی ٹی یہ اب اس کو دیکھتے ہیں پاور آن کر کے کیا سفتحال ہے اس کی ان پر دے دی ہے اور اب اب میں اس کو پاور آن کرنے لگا اب یہ نارمل پاور آن ہو چکا ہے اس کے اندر وہ فارٹ نہیں آیا جو انپٹ پہ آرہا تھا یہ لائن ہے نا لائن پہ جو فارٹ آرہا تھا وہ بھی نہیں آرہا تو اس کی انپٹ بھی ٹھیک ہے ابھی آرپٹ بھی ٹھیک ہے اور چارجنگ بھی ٹھیک ہے اس کی اب میں اس کو شفٹ کروا رہا رہا ہوں بیٹریز کے اوپر بیک اپ کے اوپر یہ بیٹریز کے اوپر پہلے چاہ رہا تھا اس کنڈیشن میں اب لائن اس کو دے لائن میں فارٹ آرہا تھا یہ اب وہ کلیر ہے تو یہ یہ تھی آج کی ویڈیو کہ اگر آپ کے پاس ایسا فارٹ آج ہے جو بائی پاس پہ ٹرانسفر ہو رہا ہوں تو آپ نے کون سی ریلے چیک کرنی ہے اور کون سا ایفیٹی چیک کرنی ہے تاکہ آپ اس کو ریکٹی فائی کر سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے گا اور جنہوں نے یہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا کینڈی وہ سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیو ملتی رہے تھانکیو بری مچ